السلام علیکم می دیئر یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لیے ولاغ لے کر آئی ہوں آج میں جو ہے نا آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے یہاں پر جو ہے نا کسی ایونٹ پہ کس طرح سے دیگے بناتے ہیں مل کر آؤٹسائیڈ پہ اور کتنا انجوائی کرتے ہیں بہت مزہ آتا تو چلے آئے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاغ آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آٹھ کلو چاولوں کی چننے کی دیکھ بنانے کی ریسپی تو یہ ہے یہاں کے گاؤں کے جو ہوتے ہیں دیگے بنانے والے تو وہ ہمارے ساتھ آج یہ ایٹ کیجی رائس کی جو ہے ریسپی شیئر کریں گے تو سب سے پہلے یہ چننوں کو راد پوری بھی گویا ہوا تھا چوبیس گھنڈے تک بھی گویا ان چننوں کو اور ان کو بائل ایسے کرنا ہے بس اتنا سا یہ پانی ڈالا ہے اور نیمک ڈالا ہے اور لکڑیوں کی آگ پر پکنے کے لیے رکھتی ہے تو باقی چاولوں کیلئے جو تیاری کرنی ہے وہ سب سے پہلے یہاں پر پیاز کاٹے جا رہے ہیں آٹھ کلو چاول ہیں اور دو کلو سفید چنے ہیں دو کلو پیاز ہیں اور ایک کلو ٹاماتر ہیں اور مثالوں میں جو ہیں بریانی مثالے وغیرہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں کس طرح سے سب لکڑیاں وغیرہ اگٹھی کر رہے ہیں سب سے پہلے تاکہ پکانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ آؤٹسائیڈ پر ہے یہاں پر گیس وغیرہ تو یہاں نہیں تو پانی کا یہ سسٹم منرل کا یہاں پر لگا ہوا ہے یہی سے تازہ پانی زمین سے نکلا ہوا پانی استعمال کیا گیا ہے یہاں پر گاو میں ایک فیملی نے اپنے لیے ایک گاڑی لی ہے تو اس سے کھانے پینے کے لئے پانی بھی وہی سے ہم نے لیا ہے تو چنے ہمارے بوائل ہو گئے ہیں چنوں کو اس ہم دیکھچے سے نکال لیں گے کیونکہ ہم نے اسی دیکھچے میں چاول بھی بنا لیا ہے تو چھوٹا دیکھچہ ساتھ لے آئے تھے اصل میں یہ دیکھ اس لیے پکائی جاری ہے کیونکہ یہاں پر گاو میں ایک فیملی نے اپنے لیے ایک گاڑی لی ہے تو اس گاڑی کی خوشی میں جو ہے نا کچھ دیکھ وغیرہ بنا کے کھانا بنا کے لوگوں میں بانٹیں گے اور کچھ دعا کروائیں گے یاسین وغیرہ پڑھائیں گے تاکہ جو کام میں شروع کرنا لگے ہیں اس میں برکت ہو تو اس کے لیے یہ جو ہے نا اب یہاں پر دیکھیں پکانے گیل سب سے پہلے اس کے اندر گھی ڈال دیا ہے دو کلو گھی ڈالا ہے آٹھ کلو چاولوں میں اور چاول بھی جو ہے نا دھو رہے ہیں ابھی اس کو نلکے پر بھی جا کر دھوئیں گے جو پمپ ہوتا ہے پانی والا کھلے پانی سے دھوئیں گے تاکہ چاول اچھا طریقہ صاف ہو جائے تو مسالے کے لیے تماؤٹروں کو کاٹ رہے ہیں اور یہاں چاولوں کو دھو رہے ہیں واش کر رہے ہیں ہرائیس کو نلکے میں پمپ ہینٹ پمپ جو ہوتا ہے اس کے اندر تو اس کام کو بھی کرتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں مزہ آتا ہے اس کام کے لیے اس کام میں مزہ آتا ہے تو دیکھیں ویو یہاں کا کتنا خوبصورت ہے اور دیکھیں لکریا بھی کٹی پڑی ہے تو مسالے کے لیے پیاز ڈال دیا ہے براؤن ہونے کے لیے تو جب یہ پیاز براؤن ہوگا اور اس کو چھتے کیسے براؤن کرنے کے بعد ہم نے جو مسالہ بنایا تھا اس مسالے میں ٹیماٹرو میں جو مسالے ڈالیں گے گرم مسالہ ڈال گیا اس کے اندر ہم نے ڈالک دھڑا میرچ ڈالی ہے اور اڈرک کا پاورڈر ڈالا ہے لسن کا پاورڈر ڈالا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس بریانی مسالہ تھا دو پیکٹ بریانی مسالے کے وہ ہم نے اس میں ڈالے ہیں اور یہ بہت ہی مزہ دار ہونے والی ہے تو دیکھتے رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک بہت انجوائے کریں گے اور میں نے تو کافی انجوائے کیا یہاں پر آؤٹسائیڈ میں میں نے فرس ٹائم پر اس طرح ککنگ دیکھی ہے تو انشاءاللہ میں خود بھی کسی دن آؤٹسائیڈ پر ککنگ کروں گی جو ہے گھر سے باہر کسی ایسی ہی جگہ پہ اور یہ ابھی ہم نے ڈالی ہے چکن کیوبز ڈالی ہے اس کے اندر دو ادت چکن کیوبز ڈالی ہے اور اس کے اندر نمک ڈالیا ہے تو یہ سارے مسالے ہم نے ڈال لیا ہے تو اب ان ٹاماتروں کے ان ٹاماتروں کو اور ان مسالوں کو جو ہمارا پیاز براؤن ہوا ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے پر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں زیان بھی اس مومنٹ کو بہت انجوائے کر رہا ہے میں نے اس کو گاڑی پر ہی بٹھایا تھا مگر میرے ساتھ ساتھ چلتا آ گیا تو میں نے بولا میرے ساتھ ہی کرے دو اور دیکھتے دو یہاں سے ہلنا مت کیونکہ شرارتی بھی ہے شرارتیں کرتا اس لئے ڈر لگتا ہے تو اب پیاز براؤن ہو گیا تو اس کے اندر ہم نے ٹاماتر ڈال لی ہے اور ٹاماتروں کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور جب ٹاماتر گل جائے پھر اس کے اندر ہم یہ جو چننے ہم نے وائل کر لی تو اس کا پانی نچوڑ کر ان چننوں کو اس مسالے میں ڈال لینا ہے ایسے بالکل اور اس کو تھوڑا سا پکانا ہے اور پھر اس کے اندر پانی ڈال کے جتنے ہمارے پاس چاول ہے اتنا دگنا پانی ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس ایک گلاس چاول ہے تو دو گلاس پانی ہونا چاہیے اسی طرح چاول اچھے بنتے ہیں تو اس کے اندر جتنے چاول تھے آٹھ کلو چاول تھے تو ہم نے سولہ کلو پانی ڈال دیا اس کے اندر دیکھیں کتنے مزے دار سے اس کو لگ رہا ہے جب یہ پک جائیں گے تو اور مزے کی ہوگی اس کے اندر صرف ایک چیز کی کمی تھی وہ تھی اچار کی اگر اچار ہوتا تو رائس بہت ہی تیستی ہوتے پھر اگر اچار کی کمی پورا کرنے کے لیے اس کے اندر ڈال دی ہم نے سبز میرچیں چاول ڈالنے کے بعد تو سبز میرچوں کا تیستی کچھ کچھ کھٹا کھٹا سا ہو گیا تھا اچار کی طرح مزے آرہا تھا تو اب چاول اس کے اندر ڈال لیے ہیں پانی کو بوائل آیا ہے تو ہم نے اس کے اندر چاول ڈال دیا ہے اور چاولوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے اسے میں میرچر ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے لگائیں گے دم پر اور بس اتنا ہی آج کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ پھر نئے ولوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اور پھر نئے ویڈیو پھر نئے تو آپ کو روز خیال کریں بسیارے